اسلام علیکم دوستو یہ خطیب سرکار کی ایک ویڈیو ہے جس کے اندر خطیب سرکار جو ہیں انٹریو دے رہے ہیں یہ ان کی ویب سائٹ کی ویڈیو ہے جہاں سے وہ انٹریو دے رہے ہیں انٹریو میں یہ کو اپنا آخری پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے آخری پیغام ہے جی ختم نبوت کے بارے میں تو میں ختم نبوت کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ ان کے کومنٹ ہے تو میں ان کی ویب سائٹ سے یہ کومنٹ کھول رہا ہوں تو یہ آپ کومنٹ چیک کریں ان کے جب پہلا کومنٹس ہے یہ اس کی روزی روٹیس کا طرح کرتا دکھانے سے چلتی ہے میں دیکھیں ان کے خلاف ہے بالکل یہ اگر سیندی کی مطلق ان کو کوئی پتہ ہو تو پوچھیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر مشکل میدان میں بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ہر مشکل میدان میں یہ دیکھیں جی یہ کومنٹ دیکھیں ازکر گجر کوٹلا زبیر احمد پچیس لائک چھیں لائک ابو رزوان نیازی امیر عبداللہ خان جمشید اختر آجال اور راشد خان شوکت علی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کتنے کومنٹ ہیں سارے کہہ رہے ہیں کہ قرال حسن بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں آج رزوان زشاند شیخ یہ چیک کریں آپ یہ کافی بندے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرال حسن بھائی ہم کے ساتھ ہیں صرف ایک یہ ماشاءاللہ کا کومنٹ آیا ہے اس کے اپنے کسی آدمی کا اور اس پر بھی بندے آس رہے ہیں کرتے ہیں نا یہ علیہ صاحب پھر کومنٹ سبحان اللہ سبحان اللہ اور نیچے لوگ آس رہے ہیں ان کی باتوں پہ یہ اس پر کومنٹ چیک کریں یہ ان کا اپنی آدمی ہے اور باقی یہ دنیا دیکھیں یہ دنیا ساری ان کے اکرال حسن صاحب کے ساتھ ہے ان کے ساتھ کام نہیں کر رہی یہ دیکھیں انشاءاللہ آخری صاحب اپنے مرشد تک یہ اس پر حس رہے ہیں دنیا زبیر ستی صاحب یہ جلال اتاری صاحب ہیں یہ محمد فیصل صاحب دیکھیں یہ اکرال حسن صاحب آپ کے ساتھ ہے آپ کومنٹ چیک کریں سب سے زیادہ کومنٹس جو ہیں نا وہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ جو کومنٹس ہیں وہ گرال حسن صاحب کے ساتھ ان کے خلاف سارے کومنٹ ہیں یہ دیکھیں اقرار بھائی کے ساتھ لوگ سارے زیادہ ہیں وہ جو ایک کومنٹ والی رز ہے وہ بار بار کومنٹ درار آئے اس پہ آپ چیک کریں کہ لوگوں کے ان کی حقیقت کا تو پتہ چل گیا ہے یہ ایک ڈھونگی باب ہے اور یہ ڈھونگ رچا رہا ہے یہ آپ چیک کریں آپ کوئی بھی ویب سائٹ ان کی اٹھا لیں کوئی بھی آپ کی ان کی ویڈیو اٹھا لیں آپ کو بیچ میں سے جو نظر آئے گا صاف نظر آئے گا کہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چال چکا ہے اور یہ اب اپنے ڈیفینس کے لیے مختلف مختلف طریقے سے ویڈیو بنا کر لوگوں کو پھر بیک آنے کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا کام ہے اور ان کی ایرو زیرو ٹی کا معاملہ خراب ہوگا پڑا ہے اس وجہ سے